سینٹ الیکشن سے پہلے ہی سرپرازز آنا شروع ہو گئے ہیں تریک انصافی نون لکھ کی وقت گرا دی ہے نون لکھ کے پرویزرشید کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل رانہ مدسر نے اعتراض دار کیا تھا پنجاب ہاؤس کی واجبات کلیر نہ ہونے پر اعتراض آئے کیا گیا تھا پرویزرشید کا فیصلے کے خلاف ٹربیونل میں جانے کا اعلان جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار نیلہ مرشاد کے خاتین اشیس پر کاغذات مسترد کیے گئے الیکشن کمیشن نے کاغذات تاید کنندہ کے غیر حاضر ہونے پر مسترد کیے اس پر بات کریں گے کذافی بٹ سے جی کذافی بٹ بلکل جی پہلا سرپراز سرپرائز جو آج دیا گیا وہ پرویزرشید کے کاغذات مسترد ہونے کا تھا جسے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا پرویزرشید جو ہیں اب وہ الیکشن کمیشن کا روح کر رہے ہیں جہاں پہ وہ اس فیصلے کے خلاف درخواست دائر کریں گے پنجاب ہاؤس کے پچانمے لاکھ کے واجبات تھے ان کے ذمہ تھے جو انہوں نے ادا نہیں کیے تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دیا اور پرویزرشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ جالی واجبات ان کے ذمہ ڈالے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ واجبات وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پنجاب ہاؤس جو ہے ان کے واجبات نہیں لہ رہا اور اس فیصلے کے خلاف وہ الیکشن ٹربیونل میں جائیں گے جبکہ بڑا جو دوسرا ایک اپسٹ تھا کہ تحریک انصاف کی نشست کے اوپر خواتین کی نشست کے اوپر خاتون اول بشرا بی بی کی جو قریبی دوست تھی فرحت شہزادی انہوں نے اپنے کاغذات آج صبح واپس لیے اور اسی کے ساتھ نیلم ارشاد جنہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین کی نشست کے اوپر کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیئے اور اس طریقے سے ڈاکٹر زرکا تیمور ایک خواتین کی نشست پر پی ٹی آئی کی جانب سے اکیلی امیدوار رہ گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے ابھی سینیٹر ساجد میر اور پی ٹی آئی کے اون اون یہاں پر اپنے کاغذات کی سٹوٹنی کے لیے آئے ہوئے ہیں مجموعی طور پر آج تین کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے جن کے اندر اجاز احمد چودری پی ٹی آئی کے جو تعلق رکھتے ہیں سادیا عباسی جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے جبکہ عرفان صدیقی کا بھی تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے ان کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں جی ٹھیک ہے کذافی برٹ بہت شکریات کا پی ٹی آئی کی امید بار نیلا مرشاد کے خاتین اشیس پر کاغذات مصرد کر دی گئے ہیں اس حوالے سے کذافی برٹ بھی ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے پروزیشی کا فیصلے کے خلاف ٹربیونل میں جانے کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر زرکا پی ٹی آئی کی خاتین اشیس پر اکیلی امید بار رہ گئی ہیں مسئلی قنون کی سادیہ باسی کے کاغذات منظور کر لیے گئے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ائرپورٹ رنوے کے طرف میں پرندوں کی موجودگی کا یہ معاملہ ہے سیویل ایویشن ایتھارٹی کا لاہور اور کراچی ائرپورٹ پر جدید سسٹم انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رنوے پر جدید ایکوستک برڈ ریپلیسنڈ سسٹم انسٹال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور فیصلہ لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران تیار سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں کمی لانے کے پیش نظر کیا جا رہا ہے ائرپورٹ رنوے کے اطراف میں پرندوں کی موجودگی کا یہ معاملہ ہے لہٰذا سیویل ایویشن ایتھارٹی کی جانب سے لاہور اور کراچی ائرپورٹ پر جدید سسٹم انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جدید سسٹم انسٹال کیا جائے گا رنوے پر جدید ایکویسٹک برڈ ریپلیسمنٹ سسٹم انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں کمی لانے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے سسٹم انسٹالیشن پر فیزابلٹی ریپورٹ مرتب کرنے کے لیے فارمز کی خدمات لینے کا اعلان کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹس لیں گے سعید احمد سعید سے جی سعید بتائیے گا بلکل لاہور سمیت ملک کے دیگر ائرپورٹ پر تیاروں کے ساتھ پندے ٹکرانے کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر سیولیشن سپارٹی کام نے ایک نیا فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور اور کراچی ائرپورٹ کے اطراف میں جدید سسٹم ہے وہ انسٹال ہے وہ کھڑائے گا اور اس سسٹم کے حوالے سے جو جدید اکوکسک برڈ سسٹم ہے وہ انسٹال کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے جس کے حوالے سے جو ملکی اور غیر ملکی فرموں سے جو بیٹھ ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ پہلے مرلے میں لاہور ائرپورٹ اور کراچی ائرپورٹ پر یہ جدید سسٹم ہے وہ انسٹال کیا جائے گا تاکہ لاہور ائرپورٹ کے رنوے کے طرف سے پرندوں کی مجودتی جو کم سے کم ہے وہ کیا جاتا ہے جس سے متعدد حاصلات سے وہ روما ماظر میں بھی ہوئے اور زمنا کی بنیاد پر شکایا جاتا ہے وہ جو پائلس کے طرف سے کی جاتی ہیں جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم مانچ دوگرار اکیس تک جو فرم میں ملکی اور ملکی دیچسپی سے شکر کریں گی وہ اپنی تمہاری ریپورٹ ہے وہ مرتب پر سیول ایوییشن ہیڈ پورٹر افتحال کرے سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ والٹن ایرپورٹ کے مانیجر سلیمان ملک کی اچانک کلمہ چوک آمد سلیمان ملک نے کلمہ چوک پر سیول ایوییشن کی واقزار کر آئی جانے والی جگہ کا معاینہ کیا معاقے پر موجود افسران اور عملے کو جلد از جلد نرسری شفٹ کرنے کی ہدایت بھی کر دی جب الکل ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اور والٹن ایرپورٹ کے مانیجر سلیمان ملک کی اچانک کلمہ چوک آمد ہوئی بات کریں گے نبیل ملک سے نبیل بتائی گا جی میں اس وقت لاہور کے اہم ترین مقام کلمہ چوک کے قریب اس نرسری ایرے میں موجود ہوں جس کو محکمہ سیول ایویشن کے جانب سے خالی کروایا گیا اور یہاں پر ترکیاتی کام تیزی سے جاری ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محکمہ سیول ایویشن والٹن ایرپورٹ کے جو مانیجر ہیں سلیمان ملک ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سلیمان ملک صاحب یہ بتائی گا کہ حکومت کی جانب سے اتنی تیزی سے اس پروجیٹ کو کیوں مکمل کیا جا رہا ہے نرسری بھی تاظر ربط رہ گیا تھی کام ہے آج آپ یہاں پہ وزٹ بھی کر رہے ہیں وہ ایکچولی یہ ہمارا نا یہ بھی کافی عرصے سے ان کے ساتھ ڈسپیوٹ چال رہا تھا تو ہم نا ان سے نا وہ جو کوٹ کیسز تھے وہ سارے جی چکے تھے تو آرڈ ایڈ ان کو ہم نے ایک نوٹس بھی دیا ہوا تھا تین چار ماں پہ لے کا کہ یہ اس کو وکیٹ کر دے تو پھر یہ دوبارہ لوئر کوٹ میں چلے گئے تھے تو لوئر کوٹ میں بھی یہ ہار گئے تو پھر یہ ایک ہماری تیس ارب ارپے کی پراپٹی تھی جو کہ جس لائک آپ سمجھے کہ یہ تیس ہزار پیار پر منت دیتے تھے ایک کنال کا گھر بھی آپ لیتی ہے نا تو اس کا بھی ڈیڑھ لاکھ رپیار یہ جو ہے نا اس کا رینٹ ہوتا ہے تو آپ اگر تیس ارب کا پراپٹی کا تیس ہزار پیار دے رہے ہیں تو جسٹیفائی ہے آپ مجھے بتائیں یہ بتائیے کہ یہاں پر اب سیویل ایویشن کے کیا ایسے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس ہیں جو مستقبل قریب میں مکمل کیے جائیں ابھی تو ڈیویلمنٹ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ابھی ہم نے جو ہے نا یہ پراپٹی جو انہوں نے اللیگل آکوپائٹ کی ہوئی تھی وہ ہم نے ان سے خالی کروائی ہے اور پازیٹیو طریقے کے ساتھ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ اسپیس بھی دیا اور یہ ہیپی بھی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے جو درخت ہے یہ ایزیٹیز ہے اور یہ اپنے پرانٹر وہ لے کر جا چکی ہے اور یہ ہماری یہ دیکھیں یہ اپنا سراج جنرلیٹسی کے مالک ہے حاصل صاحب ان سے پوچھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتنا اچھا تعاون کی ہے اور یہ آپ سامنے کر سکتے ہیں بالکل جی انہوں نے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ پودے اٹھانے میں رکھوانے میں لیکن جو جگہ میں دیئی ہے وہ وہاں سے بھی اب کہہ رہے ہیں جی وہاں سے بھی اٹھائیں شکریہ بات کر لیں کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میک میں سیویل ایویشن کی جیسے پنجاب حکومت کی آلمی بینک سے ملنے والے کرس میں بڑی بچت پنجاب حکومت نے آپ پاشی کی بہتری کے لیے ملنے والے کرس میں تیس ارب روپے کی بچت کی آلمی بینک نے پنجاب حکومت کی بڑی بچت پر تیس ارب دیگر منصوبہ پر خرچ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور پنجاب حکومت کی آلمی بینک سے ملنے والے کرس میں بڑی بچت سامنے آئی ہے کہاں کہاں پر یہ بچت کی گئی ہے جاننگی علی رامی سے جی علی بتائیے کا جب ایک دو ہزار پندرہ میں آلمی بینک کی طرف سے حکومت پنجاب کو ہنڈرڈ میرین ڈالر کا ایک لون دیا گیا اور وہ لون اور ورل بینک نے ایک کی طرف سے جو فلیڈ پروٹیکشن پروگرام تھا اس کی مد میں دیا گیا اب اس میں جو فنڈ حکومت پنجاب نے استعمال تو کر لی ہے لیکن اب اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے اس کرز میں سے تیس ارب روپے سے زائد کی قومی بچت کی اور اس بچت پر عالمی بینک نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھی ان کو ایک جو لیٹر ہے وہ ریلیز کیا کہ حکومت پنجاب نے جو قومی بچت کی ہے اس میں یہ فنڈ وہ دوبارہ کسی اور منصوبے پر استعمال کر سکتے ہیں تو میکمہ پاشی کو جیسے ہی نو ابجیکشن لیٹر عالمی بینک کے طرف سے محصول ہوا تو فوری طور پر انہیں نے حکومت پنجاب سے رجوع کیا کہ تیس ارب روپے کا فنڈ موجود ہے جو کہ کرز لیا گیا تھا اور وہ حکومت پنجاب کی سیونگ ہے اور اس پر عالمی بینک نے اجازت دے دیا کہ وہ فنڈ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں تو اس پر یہ معاملہ پی این ڈی بورڈ کو بھیجا گا اور چیرمن پی این ڈی عبداللہ خان سنبل نے بقاعدہ اس کی منظوری دے دیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ یہ سب سے بڑی اہم اچیومنٹ ہے کہ حکومت پنجاب نے ایک کم لاغت کا پروجیکٹ جو پر وقت مکمل کیا اور اس سے تیس ارب روپے کی یعنی کہ ان چاس لاکھ ملین ڈالر کی بچت کی اور اس بچت کا اب یہ فائدہ ہوگا اور اس پر وزیرا پنجاب نے بہت شکریہ آپ کا پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا بلوچ کانسل کے خلاف وائز چانسل آفس کے باہر اتجاد ہی دھرنا پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا وائز چانسل آفس کے باہر مظاہرہ اسلامی جمعیت طلبہ کی بلوچ کانسل کے خلاف نارے بازی بلوچ کانسل کے کارکنان نے سوشالوجی ڈیپارٹمنٹ کے طلبہ پر حملہ کیا طلبہ یہ موقع اپنا رہے ہیں اور حملہ کرنے والوں کے خلاف یونیورسی انتظامیہ ایف آئی آر درج کروائے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے بات کریں گے عمران یونس سے جی عمران جی پنجاب یونیورسی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن جو ہیں وہ وائس چانسلر حافیس کے باہر اس وقت احتجاجی دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور جو اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن وہ بلوچ کانسل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور شدید طائر بازی کر رہے ہیں احتجاج کرنے والے اسلامی جمعیت طلبہ کا کہنا ہے کہ بلوچ کانسل کے کارکنوں نے سوشیالوجی دپارٹمنٹ کے طلبہ پر حملہ کیا اور دو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پوری طرح زخمی ہو گئے ہیں طلبہ کا مطالبہ ہے کہ حملہ کرنے والوں کے خلاف یونیورسی انتظامیہ ایف آئی آر درج کر آئے ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بلوچ جو سٹوڈنٹس تھے جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے یونیورسیٹی انتظامیہ کے جانب سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روپنے کے لیے یہاں پر مسلم ٹاؤن تھانے کی پولیس کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے جو کہ ان طلبہ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے یونیورسیٹی انتظامیہ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک گروپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اندر بھلایا اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جن بھی سٹوڈنٹس نے ماحول خلاف کیا ان کے خلاف قانونی کاربائی جو ہے وہ کی جائے گی ٹھیک امران یونیس بہت شکریہ آپ کا نلامی کی منسوخ شدہ سات ہزار پانچ سو گاڑیوں کا ریکارڈ ڈاؤن لائن کر کے لیے محکمہ ایکسائز نے منی مزدہ اسوسیشن کے دفتر میں سیل قائم کر دیا ہے اور لاہور کی چار ہزار گاڑیوں میں سے پانچ سو پچھتر گاڑیوں کا ریکارڈ ڈاؤن لائن کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرانسپورٹرز نے بند روڈ کا ٹول پلاسہ قتم نہ کرنے پر پھر سے احتجاج کا اندیا دے دیا ہے تفصیلات لیں گے عثمان علیم سے جی عثمان حکومت ٹرانسپورٹرز سے ایک دفعہ پیرا ہاتھ کر گئی بند روڈ پر ٹول پلاسہ ختم کرنے کا اندیا دیا گیا تھا اور جو مذاکرات کیے گئے تھے منی مزدہ اسوسیشن کے ساتھ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بند روڈ کا جو ٹول پلاسہ ہے وہ مزدوں کے لیے خصوصاً ختم کر دیا گیا ہے لیکن اب بھی یہ ٹول پلاسہ جو ہے وہ منی مزدہ سے وصول کیا جا رہا ہے جس کے خلاف جو ہے وہ انقریب احتجاج کی کال جو ہے وہ بھی دینے جا رہے ہیں مزید کیا اس حوالے سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مینی مزدہ اسوسیشن کے صدر موجود ہیں سب سے پہلے تو ساتھ ٹول پلاسہ کے حوالے سے بتائیے گا کیا کہنا تھا حکومت کا اور اب کیا جو ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں دو دن چلنے کے بعد دوبارہ رنگ روڈ نے یا کسی اور میں اکمین نے اس کو بند کر دیا ٹی سی صاحب نے پھر ہمیں اندیا دیا ہے کہ اس کو بہت جلد ایسی صاحب اس کو معاملہ کو حال کروائیں گے میں واضح اکمین چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ گورنر صاحب نے اور منشورہ اکسائید نے منشورہ ٹرانسپورٹ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا اس دفعہ ڈی سی لاہور ایسی سیٹی اس کے ساتھ سیٹی لاہور بیٹھے جنہوں نے ہمارے میں کمیٹمنٹ کی وہ اپنے کمیٹ پہ پیش اٹھے ہیں اگر ہم استجاج کرتے ہیں جائزم طلبہ پہ ہمارا حق ہے ہم کرنا جانتے ہیں مزاقرہ پہ اس کو لاہور کھولنا جانتے ہیں تو دوبارہ بھی ہم کرنا جانتے ہیں تو ہماری ایک دو دوں کا ٹیم لیا ہے ڈی سی صاحب نے اسی صاحب کو پمند کی ہے کہ آپ اپنا سرور روڑ کا کٹ کروائیں اگر نہ ہوا تو دوبارہ ہم اس کے کال دیں گے اور پھر بلکل یہ ٹول پہ چکوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ اکسائید نے جو ایسی صاحب کی تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا پنجاب یونیورسٹی الحاق شدہ کالوجز کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان نہ کر سکی چوی ہاں تاحال اعلان نہیں کیا جا سکا لوہ کی تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطشہ ہے چھے ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پنجاب یونیورسٹی الحاق شدہ کالوجز کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان نہ کر سکی لوہ تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا قدسہ ہے اپڈیٹس لیں گے عمران یونس سے عمران بتائے گا تاحال نتائج کیوں نہیں دیئے جوا رہے جن کا الہاق پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور ان کالجز میں زیرے تعلیم ہزاروں طلبہ جو ہیں انہوں نے لوگ کے امتحانات جو ہیں وہ گزشتہ سال سپیمبر میں دیئے تھے لیکن پنجاب یونیورسٹی سے الہاق شدہ ان کالجز کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان چھ ماہ بعد بھی جو ہیں وہ نئی کیا جا سکتا اور جو طلبہ ہیں وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں لاؤ کی تعلیم حاضر کرنا ہے طلبہ کے امتحانات جو ہیں وہ گزشتہ سال سپیبر دوہزار بیس میں جو ہیں وہ منقض ہوئے تھے جبکہ نتائج میں تاخیر سے طلبہ کے تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ چھ ماہ سے نتائج کے منتظر ہیں اگر نتائج میں مزید تاخیر ہوئی تو سال ضائع ہوں سکتا ہے جبکہ پنجاب یونیورسٹی کے سنٹرولر انتہانات محمد روگ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے انتہانات کی چیکنگ جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی اور بہت جلد نتائج کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا جی ٹھیک ہے امران یونیس بہت شکریہ آپ کا ہزاروں طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خرچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ہزاروں طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خرچہ پیدا ہو چکا ہے پی یو سے الہاق شدہ کالیجز کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے انتہانات کی چیکنگ متاثر ہوئی کنٹرولر انتہانات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے واپس آئیں گے اس پر ایک کے بعد نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی